پڑھا تھا غزیر میں سورت بچر پڑھی تھی وہاں تو تین گھنٹے کا خطبہ ہے اور میں اب سے بھائدہ کرتا ہوں کہ زندگی رہی تو تین گھنٹے کا خطبہ میں پڑھوں گا وہاں تو رسول نے پلانوں کا ممبر بنایا تھا وہاں تو رسول نے پلانوں کا ممبر بنایا تھا اور رسول کو آگے لے کر آیا تھا بغلوں سے ہاتھ دیا تھا ایسا کہ طبقات ابن ساد نے لکھا کہ صرف علی نظر آ رہے تھے صحابی کو صرف علی نظر آ رہے تھے رسول غائب ہو گئے صحابی کو صرف علی نظر آ رہے تھے میں نے عالم تس صور میں پوچھا یا رسول آپ غائب ہو گئے علی ظاہر ہو گئے کہا آپ جو حکم آج اپنے سسروں کو سالوں کو صحابیوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب میں غائب ہو جاؤں تو سروالی کو دیکھنا آئرے غیرے کو نمائے آئرے 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 بھائی سمجھ میں آئے اب تو اب تو بتا چلا قرآن کے بعد جو رسول پر حق نازل ہوا وہ ہے علی کی ملایت علی کی ملایت ہے حق اب مجھے کیسے بتا چلے کہ باطل کون ہے پھر دیکھتے جاؤ تاری کو جو علی کی مقابلے میں آئے وہ باطل مجھے کون سا پتا کہ کون علی کے مقابلے میں آیا آپ جا کر دیکھیں علی کے مقابلے میں کون آیا نہیں اسے نہیں آج کی تکلی اسے مکمل نہیں کروں گا پھر قریب آکر بات کرنا چاہتا ہو بروت پڑھے محمد رالے محمد رالے صرف اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ simplicity یہ الفاظ ہیں قرآن کے یہ الفاظ ابھی لو پڑھاؤ مظہور قرآن حقین کی آیت ہے میں سمجھتا ہوں کہ شیعوں کے بچے بچے کو یہ اعتراض ہوگی میرے حبیب العلم کے بعد العلم مانے قرآن العلم مانے قرآن میرے حبیب العلم مانے پورا قرآن میرے حبیب آپ نے آپ نے تین دن قرآن پڑھا ہے لیکن پھر بھی یہ عیسائی نہیں مان رہے ہیں اب اگر قرآن کے بعد قرآن سے پہلے نہیں اتنا بھراد اللہ ہمیرے دوستوں کیا ہو گیا ہے آپ کے دماغوں کو قرآن کے بعد قرآن کے بعد اگر آپ سے کوئی حجت مانگتے ہیں قرآن کے بعد اگر آپ سے کوئی حجت مانگتے ہیں تو فَقُلْ تَعَلَوْ نَدْ أَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ وَنْنِسَانَا وَنْنِسَاكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ اَبْنَا کی جگہ پر حسنین کو لے کر گئے نسحا کی جگہ پر بطول کو لے کر گئے نفس کی جگہ پر علی کو لے کر گئے اللہ نے کہا قرآن کے بعد قرآن کے بعد یعنی جب قرآن رسول کے لیے ناکافی ہوا نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری محمد حلاظا قرآن کے بعد اگر آپ سے حجت مانتے ہیں قرآن کے بعد یہ مباحلے سے تین دن پہلے تو رسول قرآن پڑھ رہا تھا لیکن جب رسول کے لیے قرآن ناکافی ہوا تو ان چار کو لے کر آئے اور ہیں بھی کیا دو تو بچے ہیں دو تو بچے ہیں پیچھے بطول ہے آخر میں علی ہے آخر میں علی ہے ہمیشہ ہمیشہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ مضبوط ہتھیار آخر میں ازدیمال ہوتا ہے میں نے بڑا جملہ کہا نعرہ حیدری بڑا جملہ میں نے کہا اگر ابھی کسی کو سمجھ میں نہ آئے میرے دوستوں تو یہ میرا قصور نہیں ہے یہ آپ کے فکر کا قصور ہے مضبوط ہتھیار ہمیشہ آخر میں استعمال ہوتا ہے جب قرآن کام نہ آسکا تو یہ آئے اور وہ ہار گئے ہاں ہاں خدا کی قسم اس کا مقصد یہ نہیں رسول ارادہ کرتا تو انسائی ختم ہو جاتا ہے انسائی کا پناہ ختم ہو جاتا ہاں یہ میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے رسول ارادہ کرتے تو کائنات ختم ہو جاتی لیکن اللہ کو بتلانا تھا کہ سم من ابتہل فنج اللہ 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 رجوع کرو اپنے آپ کی طرف خدا کی بارگاہ میں اور اسی سے پوچھو کو اس کے مقابلے میں جھوٹے کون ہیں اور جو اس کے مقابلے میں جھوٹے ان پر لانت اب ہمیں کیسے پتا چلتا تھا کہ جھوٹے کون ہیں سچے کون ہیں ہمیں کیسے مینر کا رسول ارادہ کرتا تو نصرانی ایک بھی نہ رہتا لیکن خدا کو ہمیں بتانا تھا کب لیکن آپ کو کیسے پتا چلے یہ جھوٹا ہے یہ سچا ہے تو یہ میں نے چار ثابت کر دی کہ علی فاطمہ حسن حسین یہ ہے میری نظر میں سچے عبدالحقیم جن کو یہ سچا کہیں وہ سچا جن کو یہ جھوٹا کہیں وہ جھوٹا اب جا کر تم تاریخ میں دیکھو کہ بتو نے کس کو جھوٹا کہا علی نے کس کو جھوٹا کہا نوزوانو آرہی ہے باق سمجھ بے حق اور باطل پر موضوع ہو رہا ہے پڑا اتنا مواد دوں گا آپ کو لیکن آج آپ کو سمجھانا تھا باق مسلمانوں کے سمجھ میں اتنا تو آجائے کہ حق قون ہے اور یہ انشاءاللہ بھولے قرآن کو ہم دیکھیں گے جہاں جہاں لفظ حق آیا ہے اسی کو دیکھیں گے تو باطل سمجھ میں آجائے گا اب یہ تو کبلا بد قسمت ہی ہے کہ حق سمجھ میں بھی آئے اور پھر بھی نہ مانے بھئی میں کیا کروں یہ ہے دل کی بیماری یہ ہے کبلا دل کی بیماری جن کی درہمہ ہوں تو میں بھی حقیم کوشش تو بڑی کرتا ہوں کوشش تو بڑی کرتا ہوں میرے دوستو ان کی دل کی بیماری کو ختم کروں کیونکہ اگر کوئی جسمانی بیماری ہو وہ تو ڈاکٹر ریلاج کر سکتا ہے لیکن کبلا جس کو روحانی بیماری ہو وہ امام کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا لیکن میں ارض کروں کہ جن کی دل کی بیماری رسول ختم نہ کر سکتا عبداللہ کی سکتے ختم کر نعرہ حیدری سمجھ بھی آئی بات کمرہ تو نہیں گئے میں نے کیا میرے دوستوں کہ یہ ہیں وہ اس مقام پر ہیں وہ اگر کسی نے ان کو چھوڑا لوں میں نے کیا کہ قرآن کافی نہیں قرآن کافی نہیں اور میں نہیں کہ قرآن نے مباحل میں بتایا کہ رسول پڑھ رہے تھے نہیں قبلہ چائن تو میرا ہو گیا ہے لیکن ایک قبلہ پھر ارز کرنا چاہتا ہوں دور پڑھ محمد رالی قبلہ پھر ارز کرنا چاہتا ہوں پھر قریب ارز کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میری یہ پانچ جن کی جو یہاں محنت ہے وہ رائے گان نہ جائے کہ بلا دیکھو عجیب الفاظ ہے قرآن میں یعنی ایک ہی جملے میں نفی بھی ہے اس بات بھی ہے ایک ہی جملے میں نفی ہے اس بات ہے لہو ساجدین بلا فصل سجدہ کرنا اور نفی اسی لئے آئی کہ روح سے پہلے نہ کرنا روح کے بعد دیر نہ کرنا سارے ہاتھ اٹھا کر ہاں نہ کروگے میں بیٹھا رہوں سمجھ میں آگئی بات میرے دوستو میں نے کہا فائضہ سوائے تو میں فکت فی مل روح فکت